موسیقی دن کے گیارہ بجے ہیں السلام علیکم یہ ریڈیو پاکستان ہے عشرت ساکب سے قبریں سنیے پاکستان اور چین نے ایمل ون اور خصوصی اقتصادی زونز منصوبوں پر تیزی سے عمل درامت پر اتفاق کیا ہے اقوامی متحدہ میں پاکستان نے قرآن مجید کی بہرمتی کے بڑھتے ہوئے واقعات سے نمٹنے کے لیے کاروائی نہ کرنے پر خبردار کیا ہے پاکستان سٹاک ایکسچینج میں آج مسلسل دوسرے روز بھی مصبت کاروباری رچھان دیکھا گیا سعودی عرب نے اپنے اور خلیج تعاون کانسل کے رکن ملکوں کے شہریوں اور رہائشیوں کو اجازت نامی جاری کرتے ہوئے باقاعتہ طور پر عمرہ سیزن کا آغاز کر دیا ہے ریڈیو پاکستان کی افیشل موبائل ایب جہاں آپ کو ملے گی ریڈیو پاکستان کے تمام میڈیم ویوز اور ایف ایم چینلز کی لائیو سٹریمنگ تازہ ترین خبریں ریڈیو پاکستان کی دلچسپ پاڈکاسٹ سرویس اور بہت کچھ تو ابھی وزٹ کریں ریڈیو پاکستان کی افیشل موبائل ایب ڈاؤنلوڈ کریں ریڈیو پاکستان قوم کی آواز خبریں اب تفصیل کے ساتھ پاکستان اور چین نے منصوبوں کی بروقت تکمیل کے تناظر میں ایمل ون اور خصوصی اقتصادی زونز پر کام کی رفتار تیز کرنے پر اتفاق کیا ہے یہ اتفاق ہے رائے بیجنگ میں منصوبہ بندی ترقی اور خصوصی اقدامات کے وزیر آسن اقبال اور قومی ترقی اور اصلاحات کمیشن کے چیرمن ینگ شان جی کے درمیان ہوا فرقین نے سی پیک لاہ عمل کے تحت جاری تعاون کا جائزہ لینے کے لیے مشترکہ ورکنگ گروپس کے اجلاس باقاعدگی سے کرنے کا فیصلہ کیا اتھر بیجنگ میں پاکستان چین بزنس فورم سے خطاب کرتے ہوئے آسن اقبال نے کہا کہ چینی سرمایہ کاروں کے لیے پاکستان میں مختلف شعبوں میں سرمایہ کاری کے پرکشش مواقع ہیں انہوں نے کہا کہ حکومت نے ملکی معیشت کو درست سمتنے گامزن کرنے اور شہر نموم اضافے کے لیے کئی اقدامات کیے ہیں امور داخلہ کے بارے میں وزیراعظم کے معاون خصوصی اطاولہ تارن نے کہا ہے کہ تحریک انصاف کے چیرمن کو خود کو احتساب کے لیے پیش کرنا ہوگا انہوں نے آج اسلام آباد میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ توشہ خانہ کیس میں پی ٹی آئی کے چیرمن کی بدنوانی بے نقاب ہو چکی ہے معاون خصوصی نے کہا کہ نو مئی کے واقعات پاکستان کے خلاف سازش تھے انہوں نے کہا کہ ان کارروائیوں میں ملوث افراد کو قانون کا سامنا کرنا پڑے گا لیکن کسی بے گناہ کے خلاف کارروائی نہیں کی جائے گی اقوام متحدہ میں پاکستان نے قرآن مجید کی بحرمتی کے بڑھتے ہوئے واقعات سے نمٹنے کے لیے کارروائی نہ کرنے پر خبردار کیا ہے جنیوہ میں اقوام متحدہ کے دفاتر کے لیے پاکستان کے مستقل نمائندے خلیل حاشمی نے عالمی ادارے کی انسانی حقوق کانسل میں اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ ایسی عوامی کارروائیاں آزادی اظہار نہیں ہیں ایسے اناثر ہماری مشترکہ انسانیت اور انسانی وقعار کے دشمن ہیں ادھر اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کانسل پاکستان کی تیار کردہ قرارداد پر رائے شماری قرار ہی ہے جس میں مقدس کتابوں کی بحرومتی کرنے والوں کا احتساب کرنے پر زور دیا گیا ہے اس سے پہلے کامسل میں اسلامی تعاون تنظیم نے روک تھام احتساب اور تلافی کے اقدامات کے بارے میں فوری اور سنجیدہ بحث کرانے پر بھی زور دیا پاکستان سٹاک ایکچینج میں آج مسلسل دوسرے روز بھی مصبت کاروباری رجحان دیکھا گیا کی ایسی ہنڈرڈ انڈیکس آج کاروبار کے آغاز میں تیزی دکھاتے ہوئے دو سو پچیس پوائنٹس کے اضافے کے ساتھ پینتالیس ہزار تین سو ترہ سی پوائنٹس کی حد عبور کر گیا سعودی عرب نے اپنے اور خلیج تعاون کامسل کے رکن ملکوں کے شہریوں اور رہائشیوں کو اجازت نامے جاری کرتے ہوئے باقاعدہ طور پر عمرہ سیزن کا آغاز کر دیا ہے سعودی عرب کی وزارت حد جمعہ کے مطابق خلیج تعاون کامسل کے رکن ملکوں کے شہری رہائشی اور وہاں کا سفر کرنے والے اب نسک اور توقع نہ موبائل ایپ کے ذریعے اجازت نامے حاصل کر سکتے ہیں شمالی کوریا نے آج طویل فاصلے تک مار کرنے والے بلسٹک میسائل کا تجربہ کیا جس پر ہمسائے ملکوں جاپان اور جنوبی کوریا نے کہا ہے کہ شمالی کوریا جزیرہ نمہ کوریا میں کشیدگی کو ہوا نہ دے روس نے خبردار کیا ہے کہ نیٹو رکن ممالک کی طرف سے یوکرین کی مدد میں اضافے سے تیسری عالمی جنگ کا خطرہ بڑھ رہا ہے ایک بیانوی روس کی سلامتی کامسل کے نائب مطمی دمیتری مہدی دف نے کہا کہ نیٹو ممالک کی طرف سے یوکرین کی فوجی امداد کے وعدوں سے ہم یوکرین میں اپنے مقاصد حاصل کرنے سے پیچھے نہیں ہٹیں گے نیپال میں ماؤنٹ ایوریس چوٹی کے قریب سیاہوں کو لے جانے والے ہیلیکوپٹر کے حادثے میں کم از کم چھے افراد ہلاک ہو گئے ہیں نیپال کے سیویل ایوییشن اتارے نے ایک بیان میں کہا کہ ہلاک شدگان میں میکسیکو کے پانچ سیاہ اور ایک نیپالی پائلٹ شامل ہے اس کے ساتھ ہی اب تک کی خبریں ختم ہوئیں مزید خبروں اور تذیروں کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے ریڈیو ڈاٹ جیو وی ڈاٹ پی کے اور آپ فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیز آفیشل پر براہ راس ویڈیو سٹریمنگ بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں